موسیقی 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 وہ بھگتی کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے اور ایسے بھگتی اگر کچھ دن بکھاوے کے لیے آ رہی جاتے ہیں تو تھوڑے دن کے بعد میں وہ چلے بھی جاتے ہیں بھگتی کا طریقہ اور اس کی چال بہت دھیمی ہے اور جو دھیرے دینے کر کے آتا ہے وہی ستھائی ہوتا ہے جو فٹا فٹا ہے وہ فٹا فٹ سلا بھی جاتا ہے وہ دینے مجھتا ہے کیوں کہ ایک دن میں کوئی کاریاں نہیں ہوسکتا یہ جیون پریانت کا ساتھ ہے پوری زندگی بھنسو کام کرنا ہے اس کے لیے جلدیک اس بات کے کئی ناکھ سچے میں مجھے سنا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جی میرا مم دھیان میں نہیں لگتا میرے سے سمر نہیں ہوتا یا میرا دن میں کلیان کر دینا جی اس بات تو وہ مجھے پوچھا دینا ہاں اس بات میں کوئی سندھی نہیں ریل میں سکیشن بیٹھنا ہے وہ آپ کو ٹکٹ دے دے گا آپ کو پیش پر بیٹھا کے آگے بھی نہیں لکھے جائے گا لے جانے والی لے رہے ہو سکتا ٹکٹ نام کی آپ کو دے رکھی ہے منزل پر پہنچ لے گے یہ قریص کو آپ کو کرنا گے ٹرین میں جا کے بیٹھو گے اپنی سیل کی طراز کرو گے اور قائن پر پہنچ کے جب اس میں بیٹھ کے سوال ہو کے سنے جاؤ گے تو وہ آپ کو منزل پر لے کر جائے گے تو یہ سکسے انہوں کی گاڑی میں جو بیٹھ جاتا ہے اور گروہ سے جس کو آپ کی ٹکٹ مل گی یہ نیربل اور ڈنبل آدمیوں کا کام ہوتا ہے کہ ہر بات کو گروہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ گروہ ایسا آپ کرو گے آپ کرو گے اور گروہ نے بھی سویکار پر گیا کہ ہاں عجیبتہ نہ کر میں آپ کو لے گی چکھوں اے گروہ جو کرتا ہے اسے گروہ کی ندھوپت سکتی ہے اس کو پہچانے کی کوشش کریں گروہ تمہارے آنکر میں پستا ہے تمہارے کھالات میں پستا ہے گروہ تمہاری سوچ میں ہے گروہ کو جب تم نے مان دیا ہے تو گروہ تم سے زدہ نہیں ہے دیکھے گروہ کو نامانا دنیا طرف وہاں دیکھو گی عجیب آتے ہیں پتھر کے چھوے کو سب پوچھتے ہیں اگر وہی چھوہ میدان میں دھر میں آجائے تو کیا پکتے ہیں کیوں چھوے کو پوچھتے ہیں پتھر کے چھوے کو گڑے سی کی شاہری بارتے ہیں ہم چھوے نہیں ہے لیکن وہی چھوہاں دھر میں پیدا ہپا جاتا ہے کہ ہماری کو دکھتے ہیں وہی ساپ کو گزر میں جاگے اور بڑے بھر والا ساپ دکھائی دیتا ہے تو اس کو آپ سویسنا کے کیا پوچھتے ہیں پتھر کے ساپ کو پوچھتے ہیں پتھر کے ساپ کو پوچھتے ہیں ہمیں ان کے نام کے اکسیوں کو بھلا بھلا کے بھوزن کرواتے ہو لیکن زندہ مات پتہ کی قریب پڑھا کرتے ہو کہ کیسا یہ انسانیت ہے کیسی ان کی سوچ ہے کہ یہ جندہ جو چیز ہیں جن سے تو نفرت کرتے ہیں اور مہدان کی پوچھا کرتے ہیں یہی کمی ہیں انسان کی اپنی سوچ کو نہیں بدلتا یہاں راستے کو نہیں بدلتا مجھے تو بہت خوشی ہے آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اتنا پیار جس انسان کی دلوں اتنا پیار ہے وہ نچھا رکھ ہے اس کا سرندر ہے نام کو سرندر ہے سچن کو سرندر ہے اور ایسے لوگوں کو بھکتی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بھکتی ہو رہی ہوتی ہے ایسے اُڈھاڑ بکا دعا بھکتی کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں لئے بھکتی کریں بھکتی کرنے خوشی کرتے پہ ہوگے کہ بھکتی کریں یہ آیگے رکھتی تھی اور کچھوں کے بھیرنی کا پونشہ ملکہ تھا بھیرنی کہیں کہ ملکہ تھا گروہ نے یہ بتاتا سری رام چندر جی آئیں گے اسی کا ملن کیا اسی کو اپنے ہندے میں پکا کر لیا رام چندر جی آئیں گے رام چندر جی ان کی کھیالات میں ان کے بیچار میں ان کی دیون میں ان کے سونے ہوتے جاگلے میں ہر کم میں اس کو یہ ہیتا کہ گروہ نے باہر گروہ کا پچھل جھوٹا نہیں ہو آج گروہ مگر کہتا ہے تمہارے ہیت کے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں گروہ کہتا ہے نہیں بھی یہ کام تیرے نائک نہیں ہے لیکن ہم کیا کرتے اس طرح کو پڑھتے ہیں جاتے کہ گروہ نے دیسے ہی کہ یہ گروہ میرے زدادتوں پر داڑتا ہے لیکن پرینام جب آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ گروہ کا پچھل شکتے تھا گروہ کا پچھل تینوں پار میں شکتے تھے وہ شکتے کی وجہ سے ابھی یہ پانی میں کری تھی میں ایسے تو کرتا تو الگ باب تھی تو اس میں آیا کہ اگم کے باسی کہہ دیا انامی کے باسی کہہ دیا ابھی تو انامی کا باسی نہیں ہے اسی دیس کا باسی ہوں لیکن تم میرے بات کو کاٹ سکتے ہو کہ بھئی سنسل کو دنوں کے باسی ہوتے ہیں وہاں بھی نہیں ہے یہاں بھی سمجھ گے نا تو اسے لیے ہمیں بھٹی کرنے کا کیا طریقہ نا شردہ ہمارے دل میں ہوتے ہیں شردہ نہیں ہے سردہ رہے تو تمہارا بیٹھے بیٹھے بھی جہاں کام کرتے ہو گھرتے بھی تمہارا گھانا ہے سوتے ہوتے بھی تمہارا گھانا ہے جب اڑتے بیٹھے یا سوتے جاتے ہو سنام پر چندن کرتے ہو وہ ہی ہمارے دل میں بشا رکھتا ہے تو عرد ہوتا ہی نہیں ہے بھٹوں کے دل میں دوسری بات کبھی نہیں آتی یہ تو سنسلی لوگوں کی جو سنسل کے پراتوں کی ساتھ دلی بڑھتی جاتی ہے وہ ان کے ہردے میں اتنی کاملائیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ نام کو اچھے گھنوں کو یا برکار کی باتوں کو یا دوسری کے ہرد کے ان باتوں کو پڑی ان کی کھالات میں آنے ہی نہیں ہے اس لیے سچے بھکتی کیا کہیں کہ کرمہ بھائی کے پارے میں قیار ہوئے کے ساتھ میں رکھا کے پورا کر کے جو کرسن جی بھی لیے اُڑاتی ہے کھی کھلا کھلاتی ہے پر ان کے پاس ہو کے کہتے ہیں کہ وئی تھاڑی بھر کے جائی کھی چڑھوں اوپر گھے کی مارتی کی جمہارا سمدھنی جمہاری بیٹی جاتے کی رے کرمہ بیٹی جاتے کی تھاڑی بھر کے کھیت کا لے کے جاتے ہیں اس کا دادہ تھا راجہ سارو کی تھی ترمہ بھائی وہ بھگے جگل پوری میں گئے کہ وہاں کے سن جی کی ملتی لیا ہے وہ لیا کے دھر میں رکھ کے ان کی پوزہ کرتے تھے اس کو دیکھ ہی اپنے دادہ کو وہ بھی ان میں پورا یقین ویسواس کرتی تھی دادہ کو کہیں پاس جانا کھڑ گیا تو کرمہ بھائی کی ذمہ والی لڑا دی کہ دادہ مجھے پتا ہے آپ کیسے جو پوزہ کرتے تھے میں کہتے ہوں کہ آپ بھاؤں بھاؤں کوئی بھاؤں اس کو پورا نہیں بتا تھا بھوگ لگاتے ہوئے دیکھتی تھی وہ کون سے لے گئے کرمہ بھائی کیا کرتی ہے پیچھے سے بھوگ لگانے کے لیے اور مکہ پانہ رہی صاحب میں کیسے بھی کہتا تھا کیسے بھی بھائی بنانے کے بعد ان کی ملتی کے سامنے جا کے رکھتی ہے گھے کی کٹوری لے کے جاتی ہے اور کرتی ہے کہ آپ ایک آنا دی کھا بھی اس نے تو سوچ رکھا تھا یہ روزانہ کھاتا کھاس نہیں کہا ہے بھاؤں ہے نہیں کہا لیکن اس طرح سے دو تین دن چلے گئے ہر پرکار سے جتنا اس کا گیاں تھا کہنا لے گی اگر تو نہیں کہتا تو میں بھی نہیں کہا مجھے نہیں پتا کس طرح سے تجھے کھراتے تھے تو کیوں اٹھا ہوا میرا پریکہ غلط ہو سکتا ہے یاد آپ سوچے ہو کہ میں جھوٹی کر دی نہیں میں آج دوپے پڑے اچھے دن سے پڑھا تھی لے کے آئے تھی اور اس میں جب ہم نہ بھوڑے دوڑی ہمیں جھنوں میں ہوں لیکن انہوں نے دوپس اچھے دن سے پڑھا کے لے کے آئے دیدیاں کیوں نہیں کرتے اور آکر انہوں نے ساری بات ہوگی اور جب سوچ لیا کس انجھی میں کہ کھانے پڑھا گیا آخر کار رہو پر رکھوکے انہوں نے کھیچ نہیں کھا جب کھیچ نہیں کھا لی تو اس کی آخری میں جو بات کہیں ہو کہ تہر ساتھ جو پریم ہوئے پر بھو سے تو مرتی بولے کا آٹھے کی اگر سچا پریم ہوتا ہے تو پاکٹی بولتی بھی آنکر پر رٹھوکے بولتی یہ بات پریم کی تھی پری کار اس کا کیا تھا اور بھیرنی کا کیا طریقہ تھا اس کو کچھ نہیں جوزہ نا اپنے ساتھ کرتی ہے دھاٹوں بکارتی ہے پانی کا چھکا کرتی ہے بیٹھی دیرتی ہے کہ کیا پتا کس تائم آلے ہیں یہ دھوڑا ہے کہ وہ میرا انتظار کریں گے میں انتظار کرتی ہوں گے زندی روٹ جاتی ہے لیٹ سے شوتی ہے کبھی رات کو آنے ہیں جنگل میں جو بھی پھول ملتے ہیں ان کو توڑ کے لے کے روزانہ سمجھاتی ہے اگر میں پیٹ لیتے ہیں یہ دھو بندے ہوں گے تعدہ پھول لے کے آنگی پھڑ لے کے آتی ہوں بہت کسی کا لگو آنگی جو ملتا ہے اسے کو لے کے آتی ہیں تو ایسا پرین نہیں ہے رات لیکن یہ کرنا بھی غلط ہوگا ہم پھول بھی کہنا لوگ ہم بہت بہت ہے میں اللہ چندہ ہوں گے بھول کن ہوگا کہ کڑیوب کن لوگوں کے لیے ہے جن کے برے بیچار انہوں بھی Cou oat کو آنتی لیے پر ہیں آپ جن کے اچھے بھی fluor ہیں پہتر آدمی ہے چندھوں fert ہیں روکی بھکتی benchmark جو کرتے ہیں دوسروں کا ہی تک کرتے ہیں کسی کی نمدہ نہیں کرتے چبلی نہیں کرتے گرائی نہیں کرتے پاک کھڑوں میں نہیں پر ساچا Graduate کرتے کسی جیل کو نہیں ستاتے بھوڑے دوزر کو مابا کی سیوہ سنپا کرتے ہیں دوسروں کا عید سوچتے ہیں کہ کوئی لوگ عدالت سمیں پڑھ کے کسی کا نقصان کرنے کا جو پلیاس نہیں کرتے وہ ستھی ہوئی ہے وہ تو جیتا جیتے جی انہوں نے سب کچھ اپراکتہ کر لیا سب کچھ دیکھ لیا ہے اس لیے ان سے آکے کچھ نہیں ہے اسی میں انسان جو کرتا ہے جیوت سمجھو جیوت بوجھو جیوت جیتے جیتے جیت سب کچھ تمہارے سامنے ہیں جو جیتے 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 تو اچھا نہیں کر پایا مرنے کی بات کیا کرے گا کرم کا پرینام تو سب کو بھوڑا کرے گا اس سے نہیں بچھوکے اس سے نہیں بچھوکے یہ بات اپنے مل میں پکی کرو کہ کرم اچھے کرو صبح کرم کرو کبھی تو مرکت نہیں ہوگا کبھی تو کبھی دکھ نہیں ہوگا اچھے کرم کرنے میں ہو سکتا ہے کچھ روڑے اٹھ کرنے والے چیزیں بادہ ڈالنے والے چیزیں تمہیں پریشان کرنے والے انہیں چیزیں لیکن ان کی پروہ نہیں کرنا وہ تمہیں پوست دیکھتے ہیں تو ان کی بھی چندہ نہیں کرنا چندہ نہیں کرنا چندہ آدمی کو جندہ جیم آل دیتی ہے چیتا تو بھرنے کے گاہ جڑھاتی ہے لیکن چھتا جیتا جیم آتی ہے انچان کو جڑھاتی ہے چھتا نہیں کرنا ان کو اپنے رحمت پر چھوٹو مالک ان کو سنا ضرور دے گا کیوں دے گا ہمیں کڑے کی بھی ضرورت نہیں اس نے اپنا کرم بڑھا دیا ہے جس میں جو بھی کرم بڑھا دیا ہے جس میں جو بھی کرم بڑھا دیا ہے وہ ہی اس کو میٹ نہیں سکتا دنیا پیاس تک پیدا نہیں ہوا گرم کے آمتار آئے ان کو بھی دنوں نے کرم بڑھا دیا اس کو دھوگنا پڑھا دیا ان کو بچ نہیں پائے کرسنے جی کو بھی اپنا کرم پچھلے دنوں کو رام چندہ جی کے روپ میں تھے تو انہوں نے باڑھی گھین کو جو چھپ کی تیر مالاتا اس کا بڑھا باڑھی گھین کے ہاتھوں تیر لگنے کی کرم بڑھا دیا ہے تو یہ کرم کا سلسلہ ایسا ہے کہ تمہیں یوگ دیتی جاؤں نہیں چھوٹتا نہیں گزتا تو سنٹوں نے سپس کرتا ہے سنٹوں نے یہ ہمارے جیسے جو مند بودی جیو ہیں ان کو سمدھانے کے لئے کہا کہ تم اپنا فام سچائر کے ساتھ امانداری کے ساتھ کرتے کرتے اسے مالک کو جو یاد رکھے گا کبھی وہ راستے سے کھٹے کر نہیں سکتا سنٹ بھٹی ہونے جی ان کو راستہ دکھانے کے لئے تم اگر پرکاس دوسرے کے لئے کرتے ہونا اور اتا ہے ایسی چیزیں دوسرے کا تم بھلا کرنا چاہتے ہوں دوسرے کے راستے کو روسن کرنا چاہتے تمہارے لئے راستہ اپنے آپ روسن ہو گیا دیر لینا کبھی کسی کو تم پرکاس دکھانے کے لئے تارس یا کچھ ہی لے کے جاؤں کے راستہ تمہیں اس سے کھٹے دکھائی دے گا تم دوسرے کا تو ہند کر رہے ہو لیکن اس کے صرف تمہارا راستہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے سوچنے کی صرف انسان کو ضرورت ہے جس کی سوچ نہیں کرتی چاہے وہ کہیں بھی جائے کتنا بڑا درو ہو کتنا اچھا سچا ہو کتنا ہو جانا بیاس کرتا ہوں میں نہیں مانتا ہوں سی انسان کو پریٹیکل ہنا پڑے گا اس کو کرنا پڑے گا اپنے زیون میں سبھی اچھے کنوں کو اپنا کے میں ازمائی ہو چیزیں کہتا ہوں میں کبھی آپ کو بڑھا ہوتی جھوٹی کتابی باتوں میں میں بھی کم وزواس بتاتا ہوں نہ مجھے گیاں میرا کتابوں کا گرانتوں کا نہیں یہ چھوٹے بھوٹے پرکن آپ جیسے سے سن لیتا ہوں یا مہاکوسوں کے سچن وغیرہ سے سنے ہیں ان میں سے بسر نہیں تو نہ آپ لوگوں کو وہی بات بتاتا ہوں جو ہمارے عام زیون میں ہمارے زیون کو بڑھاتے اور صدارتے ہیں اور اس چیز کا ہمیں پکا وزواس سے ہوں کہ زند تک ہمارا یہ جیون اچھا اور سچا نہیں ہے تو چاہے ہم کتنے بھی ان دوسری چیزوں میں بھونتے رہیں اور کتنا بھی پریاسکنے کچھ نہیں ملے رہے ہیں ہے کیار کرو سب سے کیار کرو کوئی پڑھایا نہیں ہے اس مالک کی بنائی ہوئے ملتیاں ہیں جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ ویسا ایک بھولتا ہے ویسا ایک کرتا ہے جو جیسے اس کے دماغ میں کھال اور جو ہو سوچتا ہے اس لئے اپنی سوچ کو جب اچھی بنا لو کہ تمہارا کرم بھی اپنے آپ اچھا ہو جائے گا لیکن جس نے اپنی سوچ کو ہی نہیں مدلہ ہے اس کا کرم کبھی بھی نہیں اچھا ہو سکتا دوسرا آپ کے کرم کو کوئی نہیں صدا سکتا شرح بسندوں کے بسند سے ان کے مارنے سے ان کے آگیا اللہ پالن کرنے سے ان کے دستان کرنے سے ان پر یقین اور بشواس کرنے سے اور پریم کا لاکھتا جو انہوں نے ہی تمہارا دیوں بدل گیا ہے وہ تمہارا سب کچھ بدل دے گا کیونکہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کا روگ ہے بیماری حفظ کا علاج ہے اگر کوئی بھی کسی فرقات کا دنیا میں اگر بیادہ کوئی پیدا ہوتی ہے تو اس کا سویسن دی ہے حال ہے اس کا سمجھ جاتا ہے سمجھ جاتا ہے لیکن وہ بدلے پر کسی اس کے قرآن ہمارے سمجھ کے قرآن ہے پرنتو ہم نہ کسی سے رائے لیتے ہیں اور کس سے رائے لی جائے گروہ سے کیوں کوئی کی گروہوں کی بھی کیوں گائے دے کہ گروہ نشوات ہوتا ہے گروہ اگر لالت سے ہے بس کوئی بات کرتا ہے گروہ کو چھوڑ کرنا ساہیے کیوں کہ آپ یہ برے کے ساتھ جاؤ گے گازت کی کوچھڑی ہے یہ دنیا یہاں اتسائی کو تو اپنانے میں بہت سمجھ لگتا ہے لیکن برائی تو ایک سیکن میں آپ کو پکڑ لے گی اور وہ اس کبھی میں سکھانے سے بھی نہیں چھتے گی پرنتو جو گروہ سے بن جاتے ہیں جو گروہ کو اپنا سروس مانگیتے ہیں اسی لئے تو اسی ایمونی تپیشری جتنے بھی ہوئے انہوں نے ابھی گرستیوں کو یہ سندیش آکے نہیں دیا جو بھر میں سماس میں دیکھے سماس کے ہلت کی لوگوں کو بڑھتے ہوگا راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں اس کو سند کرتے ہیں اور سند جیو کو صدا کے ان کے گھر پوچھانے کا انتظام اور پربند کرتے ہیں اس کا طریقہ ہے نام بھگتی اور نام بھگتی نے جیو کو لگا کے پاک کرم چھٹوا کے سند کرتے ہیں تو تھوڑا سمیں تھا پھر تھوڑے سی سمیں میں بھائی میں نے آپ کو بات جو کہیں ہیں اگر مانو گے تو بہت کچھ کر دیا سب کچھ اسی بھی آجائے ہیں اگر جو وہیں ماننے والا اس کو ساری زندگی کا ہوا تو بھی نہیں ماننے والا لیکن مان لو گے جہاں پھر جاؤ گے وہیں تمہارا سب کچھ ہے جہاں مان جاؤ گے جہاں رکھ جاؤ گے وہیں تکڑا ہے وہیں تکڑا ہے وہیں تکڑے کا مطلب اپنے ویچار و کھالات کو اپنے مند کے اندر شکل کرتے ہیں اچھا سچو اچھا کرو اچھا کاؤ گے سب کو بہت بہت آثیر واد رہا دست ہوگا سب کو بہت آثیر ویچار ضرورت بہت آثیر ویچار شک ہے سب کو بہت آخر